سنڈیٹ کا سلسلہ بڑی وجہ ہے تو وہ ہے ہریانہ اور مہاراشٹو کے نتیجے جس کو لے کر بی جے پی بہت زیادہ اتصاہی تھے اور پچیس نمبر کو دلی کی جن تین بدھان سوہ سیٹوں پر اپچناو ہونا ہے اس کے ریزرڈ کا بھی انتظار کرے گی ایسا لگتا ہے بی جے پی جس کے بعد ہی کوئی بڑا نننے آگے کی لے لیا جائے گا اسے والے کینڈو سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا کہ راجعبتی نے دلی میں سرکار بنانے کے لیے اپراجی پال کو ہری جھنٹی دے دی ہے کینڈو سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ راجعبتی نے اپراجی پال سے دلی میں سرکار بنانے کے لیے ہر سمحو کوشش کرنے کو کہا ہے اب پیسطہ اپراجی پال کو لینا ہے دلی میں سرکار کی گٹھن کو لے کر سپریم کورٹ نے کینڈو سرکار کو پٹکار لگائی کورٹ نے کہا کہ آخر کب تک ایسا چلے گا جو بات اب کہی جا رہی ہے وہ پہلے بھی تو ہو سکتی تھی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ بی جے پی آخر سرکار بنانے کے سطح میں ہے یا نہیں کورٹ نے کہا کہ سرکار بنانے کو لے کر سکاراتما پروک ہونا چاہیے ساتھی سپریم کورٹ نے گیمرو سرکار سے کہا کہ یہ لوگوں کا لوگ تامترک ادھیکار ہے کہ ان کے پاس چنی ہوئی سرکار ہو نہ کہ راستوبتی کے طرف سے شاصل کیا جا رہا ہو ڈلی کی ٹیم ویدھان سبا سیٹوں پر اکچنات کے لیے آج نوٹیفیکیشن جاری ہوگا پچیس نبومبر کو ووٹنگ اور تیس دسمبر کو تینوں سیٹوں کے نتیجے آئیں گے ڈلی کی کرشنا نگر سے ہرشوردھن مہرولی سے پرویش ورما اور تکلقابا سیٹ سے ویدھائیت رمیش ویدوری کے سانسر دب بننے کے بعد تین سیٹے کھالی ہوئی ہیں سروے کے مطابق ڈلی مہرون کے جوال کا جادو فیکہ پڑھ رہا ہے انجیہ نیوز کا یہ سروے ہے آم آدمی پارٹی کو 18.9% لوگ ہی چاہتے ہیں جبکہ بی جے پی کو 60% لوگ چاہتے ہیں کہ دلی میں بی جے پی اپنی سرکار بنایا اور 60% لوگوں کی بی جے پی پسند ہے آم آدمی پارٹی کو مہز 18.9% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کہی کاؤنگرس کو لگھک 20.5% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کہی ہے سوٹروں کی حوالے سے خبر ہے کہ مہرون میں بی جے پی کے پورو پردیش ادھیکش ایکناتھ کھڑ سے ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے سب سے سینئر ہونے کے ناتے خود کو مکہ ممتی پسکہ دعویدار بتایا ہے ایکناتھ کھڑ سے کو منانے کے لیے راجی پرتاب روڑی ممپئی پہنچے سوٹروں سے ملی جانکاری کے مطابق پارٹی نے ایکناتھ کھڑ سے کو ویدان سبہ سپیکر بنانے کا اوفر دیا ہے حالانکہ کھڑ سے جب ان کی ناراضگی کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہی ملزور ہوگا پارٹی جو نرنے لیتی ہے وہ نرنے ہے جو پارٹی کا نرنے ہوگا اس کا سنوان میں کروں گا مہراشر کا تیم کون ہوگا جس کا فیصلہ ہو جائے گا شام چار بجے بی جی پی ویدائی کوکی بیتھر کوکی جس میں ویدائیگ دل کا نیتہ چنا جائے گا سنتروں سے خبر ہے کہ دیویندو پڑھنویز کا ویدائیگ دل کا نیتہ جنا جانا تیہ ہے یہ بیٹھاک راستوی پر ویقشک برہ منتری راجنا سنگھ اور مہا سسیب جی پی نرڈا کی موجودگی میں ہوگی شام قریب 6 سے 7 کے آس پاس مہراشر کے بھاوی سی ایم کے نام کا اعلان کیا جائے گا مہراشر میں سرکار بنانے کو لے کر بی جی پی نیتہ راجیپال سے وقت مانگا ہے آج شام 6 بجے بی جی پی نیتہ راجیپال سے مل سکتے ہیں چناوائیگ نے جمہو کشمیر ردان سبھا کے پانچ چرنوں میں ہونے والے چناو کے پہلے چرن کے لیے ادھی سوچنا جاری کر دی ہے 25 نومبر کو پہلے چرن کے تحت 15 سیٹوں پر متدان ہوگا چناوائیگ نے یوپی کے دس اور اتراخن کے ایک راجیس سبھا سیٹ کے لیے چناوطاری کا اعلان کیا ہے ان سیٹوں کے لیے 20 نومبر کو متدان ہوگا بڑے کانگریسی نیٹا شیشی خرون کے بعد اب شیلہ دکشت نے پردھانانتی نریند موڈی کی تاریخ کی ہے شیلہ دکشت نے کہا کہ آدمی وشوات سے بھرے پی ایم کے پاس ویجن موجود ہے شیط سینہ کے مقبض سامنا میں پی ایم موڈی کی تاریخ کی گئی ہے اکبار کے مطابق موڈی کے آنے سے سیاسی موحل بدلا ہے دیوالی ملن سمارہوکر سانسدوں کے بلانے کو بھی اچھا قدم بتائی گیا جمہو کشمیر میں سرکشا ولو نے لشکر کے آتھ ہاتنکیوں کو گرفتار کیا ہے پولس کے مطابقی آتھنکی چنانوی ریلیو اور نیتاؤں کو نشانہ بنانے کی سازش میں تھے بارمولہ زلے کے سوپورٹ سے پکڑے گئی یہ آٹھ ہاتھنکی لشکر کے ریکروپمنٹ موڈیون کا حصہ ہیں ان میں تین سگی بھائی ہیں ان لوگوں کو پیسے اور ہتھیاروں کی سپلائی کا ذمہ سوپا گیا تھا سوموار کو سامنے آئے تین کالادھن خاتہ دھارکوں پر آئے کر وفاق کے بعد پروڑتن میں دیشارے کاروائی کرے گا ایڈی فیوہ کے تحت ان تینوں خاتہ دھارکوں پر ماملہ درج کرے گا ایڈی نے آئے کر وفاق سے پردیب برمن پنکز لوڑیا اور رادہ چمبلوں کے بارے میں جانکاری مانگی ہے ایڈی نے پوچھا ہے ان تینوں کے خاتے کہاں کہاں ہیں ان کے نمبر کیا ہیں اور ان میں کتنا پیسہ تھا بھارت اور ویتنام کے بیچ میں شکشہ سزکتھی سوچنا پرسارن اور پیل کی کھوچ کے کشیتروں سمیت سات سنجھوتوں پر ہستاکشت کیے گئے راجستان میں سی ایم بسندرہ راجی سندھیا نے پہلا منتری منڈل بستار کرتے ہوئے چودہ نئے منتری بنائے ہیں راجیپال کلیانڈ سنگھ نے چار کیابنی چھے راجی منتری ستندر پربھار اور چار راجی منتریوں کو شپک دلائی سوچ بھارت افیان کی دہا شہری ویقاس منتری بنکہ نائے دو نے آج دلی کو ریجے کالونی میں ٹوالک کا اوطھاتن کیا نائے دو نے اس افیان میں لوگوں کو بڑھ چڑھتے شامس ہونے کی اپیو کی مومبئی میں گائیکہ پلک مچھال نے پیم سے سوچتہ افیان سے جڑ کر سرکوں پر ساف سفائی کی پلک کے ساتھ ان کے کئی دوست بھی اس افیان میں شامس دے ممبئی کے ورلی علاقے میں لہنے والے شف سینہ نیتا آروند بھوستے کو کچھ نلوں میں قریبے ایک ہزار سے زیادہ جوتے چپل گفت کیے جا چکے ہیں روز تیس سے چالیس جوڑی جوتے چپل گفت کیے جا رہے گی دراصل نو سال پہلے آروند بھوستے نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک نارائن رانے چناب نہیں ہارتے تب تک وہ جوتے چپل نہیں پہنیں گے اس کے بعد چنابیں شف سینہ کی پرتیاشی نارائن رانے کو اس بار انہوں نے ہرا دیا یو پی کے بارہ بنکی میں ایک چوکانے والا مامرہ سامنے آیا مادویک شکشا منتوی ہاجی محبوب نے ادھیکاری کو محض دسلیہ نلمبت کر دیا کیونکہ اس ادھیکاری نے ایک ہاتھ کی پانچوں گلیوں پر انگوٹھی اور سونے کا کڑا پہنا ہوا تھا دراصل منتوی جی کو اس بات سے اتراز تھا کہ ایک ادھیکاری کے پاس سونے کے انگوٹھی اور کڑا پہننے کا پیسہ آیا کہاں سے ادھیکاری کے تھاٹ دیکھ کر حاضی محبوب کو گستہ آ گیا انہوں نے ترنت ادھیکاری کو نلمبت کر جانچ کے آدیش دیئے یو پی میں گرنے کی قیمت رہ کرنے کے لیے آج گرنہ کسانوں اور مل مالکوں کے بخش میں ہم بیٹھک ہوگی یہ بیٹھک یو پی کے مکھے سچھو میں بلائی ہے بیٹھک میں چینی کی لاغت گرنے کی قیمت اور کسانوں کے منافع پر چرچہ ہوگی بیٹھک میں ہوئی چرچہ کے آدھار پر کیابنیٹ میں پرستاو پیش کیا جائے گا یو پی کے گازے بار میں دھاگہ فیکٹری میں آگ لگنے سے ہر کم حج گیا آگ رات قریب گیارہ بجے لگی آگ گو اٹھانے کے لیے آسفال کے چھے زلوں کی دمکل گاڑیوں کو مشکت کرنی پڑی دھاگہ بنانے والی جس فیکٹری میں آگ لگی وہ گازے بار کے کبھی نظر علاقے میں ہے فیکٹری میں آگ کیسے لگی یہ پتا نہیں چلتا ہے رات لگوہ گیارہ بجے کہیں سے چنگاری اٹھی اور فیکٹری میں موجود لوگ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے دھاگہ فیکٹری دھوٹو کر جل اٹھی دھاگہ فیکٹری کے پاس ہی LPG سیلنڈر کا گیس گودام ہے ایسے میں آگ کے فیلنے کے ڈر سے پورے انڈسٹریل ایڈیا کی بچھلی کار دی گئی اور گیس گودام کو کھالی کرائی گیا آگ بچھانے کے لیے پہلے دمکل کی ایک درزن گاڑیاں آئیں لیکن آگ بے کابو ہو چکی تھی ایسے میں میرٹ باقبت بلن شہر ہاپور اور ہنڈین ایر بیس سٹیشن سے فوم فائر ٹینڈر سمجھ پائے گئے آگ کی بکرالتہ کو دیکھتے ہوئے موقع پر پوری رات گازیبات کے ڈی ایم اور ایسٹی بھی موجود رہی فیکٹری میں لگیا آگ اتنی بھیانک تھی کہ پورے علاقے میں اپرا تقریمت کی رہی اس فیکٹری میں سنتھیٹک بھاگہ بنائے جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آگ تیسی سے پھیلی آگ سے کروڑوں کے نقصان کی بات کہی جا دی ہے حریانہ کے گوہانہ میں پنجاب نیشنل بینک کی شاکھا میں بڑی چوری ہوئی ہے بدماش سرنگ کے ذریعے بینک پہ حسے اور ستاسی لوکرز توڑ کر ان میں رکھی نگتی زیورات اور دوسرے قیمتی سامان صاف کر دی ہے چورو نے رویوار کو چھٹی کے دن اس واردات کو انجام دیا ہے حیرانی اس بات کی ہے کہ پلاننگ کے تحت قریب ایک مہینے سے بنائے گئے سرنگ کے بارے میں کسی کرمچاری کو بھنک تک نہیں لگی پنجاب نیشنل بینک میں کروڑوں روپے کی چوری کے بعد خاتہ دھارکوں نے بینک کے سامنے زبردست پردرشن کیا لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ برسوں کی جہاں پونجی بینک میں رکھی ہوئی تھی جسے چھوڑ لے گئے خاتہ دھارکوں نے نقصام ہونے پر آتمدہ تک کی دھمکی دی لوگوں نے چوری میں بینک کرمچاریوں کی ملی بھگتہ بھی آروف لگایا ہے پولس کے مطابق قریب ایک مہینے تک سرنگ خود کر اس چوری کو انجام دیا گیا چوری کے اس حیرت کے اس واردات کے بعد لوگ پرشاستن کی اور سے ٹھوس جواب نہیں ملنے سے بھی ناراض ہیں لوگوں کا آروف ہے کہ اس چوری میں پرشاستن کے کچھ لوگ بھی ملے ہو سکتے ہیں غزباد کے مصوری علاقے میں بدماشوں نے ایک سرکشا گارڈ کو لوٹ لیا بدماشوں نے گارڈ کے بندوق، کارتوس اور کچھ روپے لوٹ لیے ویروت کرنے پر گارڈ کے ساتھ مارکی کر اسے زکنی کر دیا گیا حدود کے بعد نیلوفر نام کا توفان آنے سے ہر کم مچا ہوا ہے عرب ساغر سے اٹھا یہ توفان گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے جسے ریکھتے ہوئے راجہ سرکار نے الارڈ جاری کیا ہے عرب ساغر میں بندہا نیلوفر 39 سے 31 اکٹوبر کے بیچ گجرات کے کچھ سے ٹکرا سکتا ہے قریب ایک ہزار مچواروں کو سمجھوں سے باہر نکالا جارہا ہے موسم بباد کے مطابق اس کا کینٹ رو گجرات کا نالیر گاؤں ہوگا توفان کی جلتے اتری گجرات کے زلوں میں بھاری بارش کی آشنگ کا ہے توفان کی رفتار سو کلومیٹر پردی گھنٹا ہوگی نیلوفر طوفان سے نپڑنے کے لیے مکہ منتری آنمدی بین پٹیل نے کل ایک ہائی لیبل میٹنگ بلائی میٹنگ کے بعد آنمدی بین نے بتایا کہ سمبدھت ادھکاری اگلے دو تین دن تک الگ الگ زلوں میں رہ کر پرشاہ سنگ کی مدد کریں گے نیلوفر طوفان سے بچاؤں کے لیے سینہ نے تیاری شروع کر دی ہے سینہ نے اس آبدہ سے نپڑنے کے لیے قریب نبیس ادھکیو کی رسکیو ٹیم پور جامنگر کے تکیہ علاقوں میں تینات کیا ہے نیلوفر طوفان کا سب سے زیادہ اثر کچھ میں ہونے کے آشنگ کا ازتائی جاری ہے جسے دیکھتے ہوئے کچھ میں الیرٹ گھوشت کر دیا گیا ہے پور بندر دوارکہ اور سومنات علاقے میں تکیہ سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ابھی نیتا امیتا بچن کو امریکہ کے لاؤس آنچلیس کے فیڈرل کوٹ نے سمن جاری گیا ہے امیتا پر انیس سو چوراسی کے سکھ دنگوں کے دوران کتھر طور پر لوگوں کو بھڑکانے کا آروف لگا ہے سکھ فور جسٹس نام کے ایک سنسا کے قانونی صلاحکار گروپ وند سنگھ پنلون نے امیتا بچن کے خلاف کوٹ میں یا سکا دیار کی تھی امیتا کو اکیس دنوں کے اندر جواب دینا ہے شارو خان کی فلم ہپی نیوئیئر کے گانے شرابی کے چلتے انہیں قانونی نوٹس پھیجا گیا ہے سنگھر سورج نے شارو کے پروڈیکشن ہاؤس ریڈ چلیس کو قانونی نوٹس پھیجا ہے سورج کاروپے کی فلم میں بینہ ان کی سہمتی کے گانے کا استعمال کیا گیا ہے سورج کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس گانے کے رائز بھی موجود ہے سالہ حیرت شکار کے معاملے میں جوتپر کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے سنوائی کے لیے ابھی نیتوی طبو نیلم سونالی بیندوے جوکپر کے سی جی ایم کوٹ پہنچے ہیں نیٹھاری ہتیاکان کے دوشی سوریندر کولی کو سپیم کوٹ سے جھڑکا لگا ہے سپیم کوٹ نے کولی کی پھانسی کے سزا پر مہر لگا دی ہے سپیم کوٹ نے کولی کی ریوی پیٹیشن خارج کر دی ہریانہ کے ہزار میں ہندو مہاسفہ پنچائت نے لڑکیوں کے جین سکٹ پہنے پر ہندو مہاسفہ پنچائت نے کہا ہے کہ پہلے یہ فرمان مہاسفہ کے چالیس ہزار صدر سے اپنے گھروں میں لاغو کریں پنچائت کے مطابق ایسے کپڑے یون ہنسا جیسے اپرادوں کے لیے ذمہ دار ہیں اس فرمان پر سترول خاپ پنچائت کی پہلی مہلا پردھان سودیش چولتری نے کڑی آپتی درج کر آئی ہے انہوں نے کہا کہ اس فرمان کے خلاف وہ جلدھی ہریانہ کے سی ایم سے ملیں گی ڈلی کے گوکھلپوری میں ایک بیٹے پر ماں کو گولی مار کر ہتیا کرنے کا عروف ہے ناراض بیٹے نے ماں کے سینے میں لائسنسی بندوق سے گولی آدھا گی عروفی بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے عروف ہے کہ بیٹے نے صبح ساڑھے چار بجے پتا کی لائسنسی بندوق سے ماں کو گولی ماری عروفی لڑکا بے روزکار تھا اس لیے گھر والے اس کی شادی نہیں کروا رہے تھے جس سے وہ غصے میں تھا ڈلی کے ویلکم علاقے سے سترہ اکٹوبر کو ایک کپڑا ویاپاری کے بیٹے کو اگوا کر پچیس لاکھ کے فیراؤتی وصولنے والے دو بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے ان بدماشوں نے کپڑا ویاپاری سے فیراؤتی کی رقم لے کر بچے کو چھوڑ دیا تھا پولیس نے ان کے پاس سے فیراؤتی کی رقم میں سے بارہ لاکھ پچیس ہزار روپے بھی برامت لیا ہے پکڑے گئے دونوں بدماشوں میں سے ایک کپڑا ویاپاری کی فیراؤتی میں بچھلی کا کام کرتا تھا پیسن کی لالوش میں اس نے ویاپاری کے بیٹے کو اگوا کیا اب پولیس دونوں بدماشوں سے پوشتاش کر دیسے ڈلی کے جی بی پنت اسپتال کی لفت میں ایک ناوالی کے یونش ہوشن کی کوشش میں پولیس نے لفت مین کو گرفتار کیا ہے اس کے خلاف پوکسو ایکس کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے لڑکے اسپتال میں پتا کے ساتھ علاج کے لیے آئی تھی اسے لفت میں اکیلا پا کر لفت مانگ شرکھانی کرنے لگا لڑکی کے شور مسانے پر لوگوں نے آروپی کو پکڑ لیا اور پولیس کو سوپ لیا مہاراچوں کے اٹھانے میں ایک مہلہ کی ہتیا کاروپ اس کے بیٹے کے دوستوں پر لگا ہے پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کر لیا اس میں سے ایک آروپی نابالک ہے آروپیوں نے اپنا گناہ کو بھول کر لیا ہے لڑکوں نے پولیس کو بتایا کہ پیسے کے ضرورت کے چلتے انہوں نے اپنے ہی دوست کی ماں کے حجہ کر دی اور گھر میں رکھے زیوڑات اور پیسے لیا آروپیوں نے بتایا کہ پرکشہ میں کم نمبر آنے پر وہ ڈر گئے تھے کسی نے انہیں پیسے دینے پر نمبر بڑھانے کی پیشکش کی اسی کے چلتے تین لڑکوں نے واردات کو انجام دیا پڑے میں پنچشیل ہوتل گروپ کے چیئیمن اجائے عشوردات چورڑیا کی انہیں کے فائسٹار ہوتل میں سندگ دھالت میں موت ہو گئی چورڑیا کو انسی پی سپیمو شرط پواد کا خریدی بتایا جانا تھا بتایا جارہ کے 48 سال کی اجوے چورڑیا نے پونے میں اپنے ہی ہوتل کے آفس میں فانسی لگا لی ان کا ریال سٹیٹ آئی ٹی ہوتل سیکٹر میں بزنس پھیلا ہوا ہے پولیس نے جانش شروع کر دی ہے ہیجن ہوتل سے پولیس کو سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے پولیس سی سی ٹی وی فوٹس کی آدھار پر پورے معاملے کی جانش کر رہی ہے عشورد کا ہے کہ بزنس میں بزنس میں گھاٹے کی وجہ سے ہی چورڑیا نے یہ قدم اٹھایا ہے حالیگر میں ایک یوک نے ایس ایس پی دفتر کی باہر آتما دہا کرنے کی کوشش کیا حالانکہ مارچس جلانے سے پہلے ہی پولیس نے دورتے گوئے یوک کو پکڑ لیا یوک کاروپ ہے کہ اس کی بہن ایک منہ میں سے لاپتا ہے اور اب تک رسطہ کوئی سراغ نہیں ملا ہے پولیس شخص کے مطابق کاروپائی کے نام پر پولیس نے ایک لاپتے پیمان دیتی گوزرات میں وڑودرا کے ورسیا علاقے میں پاکستانی دمپتی کو وڑودرا پولیس سے گرفتار کر لیا پاکستانی دمپتی پرزی پہچان پتر کے آدھار پر یہاں فلیک شریف کر رہ رہا تھا جو کی غیر قانونی ہے گھرگاؤں پولیس نے مخبر سے ملی خبر کے بعد ایک ہوتر میں چل رہی ریل پارٹی میں چھاپے ماری کر چھے لوگوں کو گرفتار کیا گوزرات کے دادوی علاقے میں ڈانس پلور پر ہوئے ویباد کے بعد مارپیٹ ہوئی دبنگو نے شادی میں آئے تین لڑکوں کی بری طرح سے پٹائے کر دی سبھی کو کمدھیلے سٹی پر اسپتار پہنچایا گیا پورا بیباد شادی میں ڈانس پلور پر ڈانس کو لے کر ہوا بتایا جارہا ہے دبنگو نے دردت لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے کا بروت کیا اور مارپیٹ کی پولیس نے کیسے درج کر لیا ہے حالانکہ اثر کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی کاندھپر میں نورٹیسٹ ایکسپریس میں لڑکی سے چھر چھار کیا رو پر پولیس نے اس پرینہ کے فین جوانوں کو گرفتار کیا لڑکی پور ویدھائی کی بیٹی ہے اس نے پرین میں جوانوں پر شراب پینے اور بچ سلو کی کاروں پر آیا لڑکوں میں ڈینگو کے ڈنگ سے رازدھانے کے قریب 30 ڈاکٹر بیمار ہو گئے ہیں 15 ڈاکٹروں بھی حالت گمبیر ہے جنہیں آئی سی ایو میں بھٹی کر آئی گیا ہے ریال کے دربنگا میں ظلہ عدالت کے عدیش پر بیہار پولیس نے ایک یوک کو پچاس ہزار کا ہرجانہ بھرا یوک کو غلط عارف میں پولیس نے دو سال تک جیل میں رکھا تھا ہریانہ کے یمونانگر کے تھرمل پلانچ میں چیتہ گھسنے سے دہشت کا محول ہے چیتہ کل شام سے پلانچ کے علاقے میں دیکھا جا رہا ہے ایسے میں تھانی لوگ کا کی دہشت میں ہیں دلے میں کل چھٹ کو لے کر سرکاری چھٹی ہوگی اوپ راج پاندر چھٹی کا اعلان کیا کل ڈوبتے سورج کو ارگ دیا جائے گا چھٹ پوجا کا آج دوسرا دن ہے آج رات کھرنا کے ساتھ برتیوں کا اپواس شروع ہو جائے گا آج رات سے پرسوں صبح تک چھٹ پرتی نرجلا اپواس رکھیں گے پرتی 29 اکٹوبر کو روپتے سورج کو اور 30 اکٹوبر کو اگھتے سورج کو ارگ دیں گے ایسے کے ساتھ ہی چھٹ پر پر سماپن ہو جائے گا چھٹ کی چلتے بازاروں میں رونک بڑھ گئی ہے لوگ اس تیوہار کے لیے جم کر خریدداری کر رہے ہیں اس تیوہار میں فساد چڑھانے کے لیے پھلوں کے دکانوں پر بھاری بھیڑ مرڑ رہی گئے